میرے مدھ پردیش واسیوں، بھاجپا والے اب آپ کو گمراہ ضرور کریں گے یہ پندرہ سال پرانی بات کریں گے آپ ان کے پندرہ سالوں کا حساب مانگنا یہ پھر سے یوان کو لاکھوں نوکریوں کے جھوٹے وعدے کریں گے آپ پردیش میں بڑتی بیروجگاری پر سوال کرنا یہ آپ کی دکان پر ووٹ مانگنے ضرور آئیں گے آپ ان سے مہنگائی، جی ایس ٹی اور نوٹ بندی پر بات کرنا یہ بہن بیٹیوں کے لیے بڑی بڑی خوش رائیں کریں گے آپ پردیش میں بڑتے مہلا آتیا چار پر ویچار کرنا یہ کسان پتر ہونے کا ناٹک بھی کریں گے آپ انہیں منصور کے کسانوں کی یاد دلانا یہ بھاجپا والے اپنی پرانی حرکتوں سے آپ کو باٹنے کی کوشش ضرور کریں گے لیکن آپ ایک چٹھو کر اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کو قرارہ جواب ضرور دینا کانگریس کے ساتھ وقت ہے بدلاف کا ماں کیسی ہے تو ماں تو کیسا ہے سال بھر بات دیکھ رہی ہوں تجھے ماں میں بھی تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تیری سیوہ کرنا چاہتا ہوں پر اس میں میری کیا گلتی مجھے پردیش میں نوکریہ ہی نہیں ہے اس میں تیری کوئی گلتی نہیں ہے بیٹا گلتی تو ہم سب کی ہے جس نے پندرہ سال سے اس گلت سرکار کو چن رکھا ہے جس نے بچوں تک کو مواب سے دور کر دیا ہر پریوار کی یہی پیڑا ہے بیٹا صحیح بات ہے گلتی صدارنے کا وقت آیا ہے اب یواؤں کو بھی آگے آ کر بدلاو لانے کا وقت آیا ہے بدلاو بدلاو کانگریس کے ساتھ وقت ہے بدلاو کا دیدی آپ کو پتا ہے بھاچپا کا اصلی چہرہ دوسروں کی کمیاں نکالنا چھوڑو اپنے پندرہ سال کا حساب دو مجھے چلو جاؤ یہاں سے اور سنو پندرہ سال میں کچھ کاموام تو کیا نہیں تم لوگوں نے اب تمہیں آئیڈیا چاہیے نا میں دیتی ہوں آئیڈیا بھاچپا ہٹاؤ پندیپردیش بچاؤ کانگریس کے ساتھ وقت ہے بدلاو کا آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو کانگریس ادھیاکش راحل گاندی چھتیسگڑھ ویدھان سوا چناؤ پرچار کے دوران سرگوجہ کے درمیاں پہنچے یہاں انہوں نے اپستید جن سمہو کو سمبودھت کرتے ہوئے بھاجپا اور موڈی سرکار پر جم کر حملہ بولا راحل گاندی کے ساتھ پی ایل پونیا ٹی اے سنگ دیو چرنڈ داس مہن سہیت کئی بڑے نیتا اپستید رہے سبھا کے بعد راحل گاندی میڈیا سے مخاطب ہوئے اور پورے ٹائم موڈی سرکار پر حملہ کرتے رہے راحل گاندی نے کہا کہ میں موڈی جی کو کھلا چیلنج دیتا ہوں کہ وہ کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی منج پر مجھ سے پندرہ منٹ ڈیبیٹ کر لیں میں امبانی کی بات کروں گا راحل نے موڈی سرکار کو گھیرتے ہوئے کہا کہ پانس سو چھپس کروڑ کی ہوای جہاج سولہ سو کروڑ میں خریدا گیا فرانس کے راشتپتی نے کہا کہ موڈی نے امبانی کو کانٹریکٹ دینک کو کہا تھا کیا اس کا جواب موڈی دے پائیں گے کہ کہیں بھی کسی بھی ٹائم کسی بھی جگہ کسی بھی پردیش میں میرے ساتھ سٹیج پہ آ کر پندرہ منٹ پندرہ منٹ سے زیادہ نہیں چاہیے راحل پہ ڈیبیٹ کر لیں میرے ساتھ پندرہ منٹ میرے ساتھ کھڑے ہو جائے پندرہ منٹ مجھے بولنے دے پندرہ منٹ موڈی جی بولے میں انے لمبانی جی کے بارے میں بولوں گا میں ایچ ایل کے بارے میں بولوں گا ایچ ایل کی ہسٹری کی بارے میں بولوں گا میں جو فرانس کے راشترپتی نے بولا ہے اس کے بارے میں بولوں گا میں بولوں گا کہ پانچ سو چھپیس کروڑ روپے کا ہواہی جاہز نریندر موڈی جی نے سولہ سو کروڑ روپے کے لئے خریدا میں بولوں گا کہ نریندر موڈی جی کوئی بھی پروسیجر فولو نہیں کیا میں بولوں گا کہ جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے صاف بولا کہ یہ میں نے نہیں کیا یہ یہ پردان منتری نے کیا ہے میں یہ بولوں گا کہ فرانس کے راشتراپتی نے بولا ہے کہ نریندر موڈی جی نے انہیں صاف بٹایا کہ انہے لنبانی کو کانٹریک ملنا چاہیے یہ میں بولوں گا آئے نریندر موڈی میرے سامنے ملوں گا اچھی طرح ملوں گا گلے لگوں گا اور پھر رائفائل کے بات کروں گا اور وہ بتائیں جواب نہیں جواب نہیں دے پائیں گے میڈیا کے سوال پر جواب دیتے ہوئے راحل نے کہا کہ نوٹ بندی میں دیش کے کالے کاروباریوں نے اپنا پیسہ سفید کر لیا موڈی نے نوٹ بندی کر کے نیرہ موڈی اور امبانی کی جیو میں پیسہ ڈالا ہے موڈی کے تنج کا جواب دیتے ہوئے راحل نے کہا کہ نید ہماری نہیں حرام ہوئی ہے بلکہ دیش کے چھوٹے ویفصائیوں کا نقصان ہوا ہے ڈیڑھ گھنٹے تک موڈی اس وشے میں کچھ نہیں بول سکے تھے نوٹ بندی کر کے پردھان منطری نے برشتا چار کیا ہے نوٹ بندی کے سب کاروباریوں نے اپنا پیسہ سفید کر لیا نریندر موڈی کی مدل سے آپ نے نیرہ موڈی کا نام سنا کرو مجھے مالیہ کا نام سنا ہے نیرہ موڈی 35,000 کروڑ دوپے لے گیا بھائیوں اور بہنوں دیش کے یوماوں نریندر موڈی جی نے نوٹ بندی کا پیسہ لے کر نیرہ موڈی کے جیب میں ڈالا ہے نیرہ موڈی کے جیب میں ڈالا ہے یہ آپ کا جنتہ کا پیسہ ہے انت میں راحل گاندھی اس مدے پر آئے جس کے لیے وہ درمیاں آئے تھے انہوں نے کہا کہ رامن سنگھ نے کسانوں کا کرج معافی کی بات کہی تھی پر نہیں کیے ہماری سرکار بنتے ہی دس دن میں کسانوں کا کرج معاف کریں گے راحل ایک بار پھر حملہ ور ہوئے اور کہا کہ پندرہ سال میں رامن سنگھ نے اور چار سال میں موڈی نے روزگار تک نہیں دیا ہم آؤٹ سورسنگ بند کریں گے اور یوماوں کے لیے روزگار کے راستے کھولیں گے نے اور رامن سنگھ نے یہاں کسان سے کہا تھا کرزہ معاف کریں گے ٹھیک ہے ساڑھے چار سال ہو گئے پردار منتری گے پندرہ سال ہو گئے ان کے کرزہ معاف ہو گیا چھتیس گھڑ میں ہو گیا چھتیس گھڑ کے کسانوں آپ اچھی طرح سنیے دس دن کانگریس پارٹی کی سرکار آ رہی ہے دس دن کے اندر چیف منسٹر ہمارا کرزہ معاف کر دے گا دس دن لگیں گے بارہ حال چنانوی سنگرام میں سرگوزہ راجنیتک دلوں کے نشانے پر ہے اسی کرم میں شکروار کو جہاں نرین موڈی اپنے پورے ادھبودھن میں کانگریس کو کوستے نظر آئے تو وہیں شنیوار کو راحل گاندھی بھی سرگوزہ میں موڈی سرکار پر آکرمک دکھے لیکن موڈی کے کارکرم میں بھاجپا کی بھیڑ کے آگے کانگریس کا شکتی پردیشن بھاری پڑتا نظر آیا اب یہ بھیڑ ووٹ میں تبدیل ہوگی یا نہیں یہ تو مدگڑنا کے بعد ہی ساف ہو سکے گا آپ دیکھ رہے ہیں دکھلیوز میرے مدھپردیش واسیوں بھاجپا والے اب آپ کو گمراہ ضرور کریں گے یہ پندرہ سال پرانی بات کریں گے آپ ان کے پندرہ سالوں کا حساب مانگنا یہ پھر سے یوان کو لاکھوں نوکریوں کے جھوٹے وعدے کریں گے آپ پردیش میں بڑتی بیروجگاری پر سوال کرنا یہ آپ کی دکان پر ووٹ مانگنے ضرور آئیں گے آپ ان سے مہنگائی جی ایس ٹی اور نوٹ بندی پر بات کرنا یہ بہن بیٹیوں کے لیے بڑی بڑی خوش رائیں کریں گے آپ پردیش میں بڑتے مہلا آتیا چار پر وچار کرنا یہ کسان پتر ہونے کا ناٹک بھی کریں گے آپ انہیں منصور کے کسانوں کی یاد دلانا یہ بھاجپا والے اپنی پرانی حرکتوں سے آپ کو باٹنے کی کوشش ضرور کریں گے لیکن آپ ایک جھٹ ہو کر اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کو قرارہ جواب ضرور دینا کانگریس کے ساتھ وقت ہے بدلاف کا ماں کیسی ہے تو ماں تو کیسا ہے سال بھر بات دیکھ رہی ہوں تجھے ماں میں بھی تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تیری سیوا کرنا چاہتا ہوں پر اس میں میری کیا گلتی مجھے پردیش میں نوکریہ ہی نہیں ہے اس میں تیری کوئی گلتی نہیں ہے بیٹا گلتی تو ہم سب کی ہے جس نے پندرہ سال سے اس گلت سرکار کو چن رکھا ہے جس نے بچوں تک کو مواب سے دور کر دیا ہر پریوار کی یہی پیڑا ہے بیٹا صحیح بات ہے گلتی صدارنے کا وقت آیا ہے اب یواؤں کو بھی آگے آ کر بدلاو لانے کا وقت آیا ہے بدلاو کانگریس کے ساتھ وقت ہے بدلاو کا دیدی سب کو پتا ہے بھاچپا کا اصلی چہرہ ارے دوسروں کی کمیاں نکالنا چھوڑو اپنے پندرہ سال کا حساب دو مجھے چلو جاؤ یہاں سے اور سنو پندرہ سال میں کچھ کام وام تو کیا نہیں تم لوگوں نے اب تمہیں آئیڈیا چاہیے نا میں دیتی ہوں آئیڈیا بھاچپا ہٹاؤ پدھیپردیش بچاؤ کانگریس کے ساتھ وقت ہے بدلاو کا